ڈی ایس پی ٹریفک زہدہ پروین نے ٹریفک شعور اگاہی مہم سے گفت گف کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس طرح کے پروگرام اس لیے کرواتے ہیں کہ ٹریفک حادثات میں کم ہی آئے والدان سے خصوصی استدار ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو موٹر سیکل نہ دیں کام عمر بچوں کو روڈ پر نہ آنے دیں سب سے زیادہ حادثات کا سواب کام عمر ڈرائیور ہی بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹریفک کی خصوصی انسٹیکشنز ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ٹریفک اویرنس دینی ہے اس سلسلے میں ہمارا جی آج کیمپ تھا تو اس میں ہم نے لوگوں کو پانفلیٹ بھی تقسیم کی ہیں ٹریفک اویرنس کے لیے اور اسی طرح یہ ان کو ویک ویو میرر کا بھی بتایا ہے ہیلمٹ کا بھی بتایا ہے کہ موٹر سیکل والے سپیشلی ہیلمٹ استعمال کریں اور موٹر سیکل پہ جو ریئر ویو میرر نہیں لگاتے اس کا مطلب ان کو پیچھے سے نظر نہیں آتا اور اسی طرح موسٹلی میں نے دیکھے ہیں کہ کسی کے بھی ریئر ویو میرر نہیں لگے ہوئے اور جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تقریبا 99% رون میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ موٹر سیکل کا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں موٹر سیکل اس میں ضرور انوالو ہوتا ہے یہ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے کس سائٹ پہ چلنا ہے کدھر کو چلنا ہے جدھر کو دیکھتے ہیں ادھر کو بھرتے رہتے ہیں اسی طرح یہ جو گاڑیاں خراب ہیں دوہاں دیتی ہیں ان کے لیے ہم نے کہا کہ ان کو مرمت کروا لیں کیونکہ فوق کا سیزن آ رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ماحول جو ہے جیلودگی سے پاک رہے ہیں ہم لوگوں کو نظر آئے فوق میں آپ نے دیکھا کہ بالکل نظر نہیں آتا پھر پتہ نہیں چلتا ہوتا ٹرافک نکی در کو کدر جانا اور پھر ایکسیڈنٹ کا باعث بانتی ہے یہ تمام کا مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو لوگوں کو ٹرافک شعور آئے اور لوگوں کی جان لوگوں کو بچایا جا سکے جس میں ہمارے ساتھ سٹی ٹرافک پلیس ناروال ڈی ایس پی صاحبہ بھی موجود ہیں اس کا مین مقصد ہم اپنے تمام کسٹومرز کو سیفٹی کی اگائی دیں تاکہ تمام ہمارے کسٹومر جب بھی موٹر سائیکل جلائیں ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں بیگ ویو میرر کا استعمال کریں کیونکہ پیچھے سے آنے والی ٹرافک تب بھی نظر آئے گی اگر وہ شیشہ سیٹ جو ہے وہ لگے ہوں گے اور موٹر سائیکل ایک سلو سپیڈ وہیکل ہے تو جب بھی موٹر سائیکل جلائیں وہ لیفٹ لین کا استعمال ضرور کریں اس طرح تین ڈونٹس ہیں کہ جب بھی موٹر سائیکل جلائیں وہ بلکل بھی استعمال نہیں کرنے ہیں نمبر ون اس میں موبائل فون ہے اکثر لوگ مسلسل بائک چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حادثے کا سبب بنتا ہے جس سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے شکریہ موسیقی موسیقی